بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانی جو دبائی سے واپس آنا چاہتے ہیں گورنمنٹ نے ان کے لئے پاکستانی گورنمنٹ نے تمام طرح پروسیس بتا دیا ہے کہ کتنی فلائٹ سوڑیں گی ٹکٹ کنفرم آپ کو کہاں سے ملے گی اس کے علاوہ کتنی تاریخ و فلائٹ سوڑیں گی تمام طرح پروسیجر شیئر کر دیا جگہ ہے جو کہ آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کر دیا جائے گا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہر بار کی طرح ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ایوری ویزا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو اس چینل پر یورپ ایشیا کے اور گلفز کے کنٹری سیلیٹیڈ انفرمیشن اور جوبز ملتی رہتی ہیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے وال انفرمیشن اور جوب آپ مس نہ کر پائیں سب سے پہلے آپ کو وہ ٹکٹ کے حوالے سے بتا دیں تو پاکستانی گورنمنٹ نے جو ہے وہ پاکستانی کونسلیٹ دبائی میں جو موجود ہے وہاں پہ ایک ڈیسک جو ہے کریٹ کر دیا ہے جہاں سے آپ ٹکٹ خرید سکیں گے اس کے علاوہ کو بتاتے چلیں کہ ٹکٹ آپ کو ایسے نہیں ملے گی کہ آپ وہاں پہ جاگے ٹکٹ خرید لیں گے سمپل بلکہ آپ کو سپیشلی فون کیا جائے گا جن دوستوں نے ریجسٹریشن کروای ہے جب سے پہلے ان کو فون کیا جائے گا جب وہ وہاں پہ جائیں گے تو ان کو مزید تفصیلات ان کا پاسپورٹ چیک کیا جائے گا جو کہ یہ ریجسٹریشن واقعی انہوں نے کروایی تھی انہی کو فون گیا ہے پھر ان کو ٹکٹ ڈیسک پر بھیجا جائے گا اور وہاں سے وہ اپنی ٹکٹ خرید سکیں گے دوسرے نمبر پہ 1918, 19 اور 20 اپریل کو 11 فلائٹس جو ہیں وہ گلف میں بھیجی جائیں گی جو کہ دبائی میں امید ہے تین فلائٹس بیجی جائیں گی جو کہ پاکستانیوں کو واپس لے کے آئیں گی کنفرم تین نہیں ہے ہو سکتا ہے تین سے بھی زیادہ بھی جائیں اور اس کے علاوہ دو ہزار پاکستانیوں کو واپس لے کے آئے جائے گا اور اسی طرح ہر ہفتے دو ہزار پاکستانیوں کو واپس لے کے آئے جائے گا طریقہ کا یہی ہوگا کہ جن لوگوں نے ریجسٹریشن کروای ہے ان کو فون کیا جائے گا پاکستانی کنسلیٹ جو دبائی میں موجود ہے پاکستانی کنسلیٹ ان کی جانب سے جب وہاں پہ جائیں گے کنسلیٹ میں تو آپ کا ریسرچ کی جائے گی کہ آپ ہی کو فون کیا ہے آپ نے اپنی ریجسٹریشن کروای ہے پھر آپ کو ٹکٹ ڈیسک پہ بیجا جائے گا وہاں سے آپ ٹکٹ کرید کے آپ کو پھر پورا ایک لیو پیپر دیا جائے گا جس کی بنا پہ آپ ائرپورٹ پہ جائیں گے فلائٹ میں بیٹھ کے جہاز میں بیٹھ کے آپ پاکستان میں واپس آئیں گے اس کے علاوہ یہ فلائٹ ملتان لاہور اسلامباد کراچی اور مقصود مقامات تک جائیں گی ٹکٹ کی پرائز ہم نے آپ کو بتا رکھی ہے جو کہ سولہ سو پچاس درہم رکھی گئی ہے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے تو ٹکٹ کی کافی پرائز ہے لیکن یار اب آپ کو واپس توانا ہے ٹکٹ تو آپ کو خریدنی پڑے گی باقی جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں سولہ سو درہم سولہ سو پچاس درہم وہ پھر بھی جو پاکستانی کونسلیٹ ہیں ان کے آفیسر سے بات کر سکتے ہیں اور ان کو اپنی پرابلم بتا سکتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی مدد کریں گے اس کے علاوہ کافی دوست کہہ رہے تھے یار ہمیں تو فون آئی نہیں رہا تو بھائی تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا آپ کے چالیس ہزار سے زیادہ ریجسٹریشن ہو چکی ہیں تو آپ کو آہستہ آہستہ ہی آیا جائے گا اپنی ریجسٹریشن کروالیں ڈسکریپشن میں بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی کہ آپ نے کیسے ریجسٹریشن کروانی ہے اس ویڈیو کے انڈ پر بھی وہاں ویڈیو آپ کو شو ہو جائے گی کہ آپ نے ریجسٹریشن کیسے کروانی ہے وہ ویڈیو کے دیکھ کے اپنے آپ کو ریجسٹر کریں تاکہ آپ کے لیے آپ کو فون آئے اور آپ بھی جاسکے کہ ریجسٹریشن نہیں کروائیں گے تو آپ کو واپس آنے میں بہت سی پرابلم ہو جائیں گی اس کے علاوہ ایوری ویزا یوٹیوب چینل کی جو ویب سائیڈ ہے ایوری ویزا کی دسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا لازمی ویزٹ کریں یہاں پہ آپ کو انفرمیشن آباؤڈ یورپ ایشیا کے کنٹین سیلیٹی اور جوبز ملتی رہتی ہیں تو اس ویب سائیڈ کو لازمی ویزٹ کریں دسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا آج کے لیے یہی انفرمیشن تھی ویڈیو اچھا لگیا تو لائک کر دیں کومنٹ شیئر کریں کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی انفرمیشن اور جوب آپ میں سنا کر پائیں اس کے علاوہ ریجسٹریشن کرنے والی ویڈیو چینل پر موجود ہے آپ نے آپ کو لازمی ریجسٹ کریں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک لی دیجئے اجازت اللہ حافظ